اسلام علیکم ایوی ون چودہ اگست انیس سو سنتالیس میں ہمارا پاکستان ازاد ہوا تھا جس کے پیچھے ہمارے اپنوں کی شہادتیں ہوئیں اپنوں کی قربانییں گئیں بڑے لوگوں نے اپنی جانیں گوائیں چودہ اگست دو ہزار اکیس میں منارے پاکستان میں کیا حادثہ ہوا ایک عورت کو ایک جانور کی طرح چار سو پانچ سو مردوں نے نام کے جو مرد ہیں میری نظر میں وہ نامرد ہیں ایک فوٹبول کی طرح اس کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی تکلیف بیان کرنے کے چھ ساڑھے چھ بجے کا واقعہ شروع ہوا ہوا نو بجے تک وہ حادثہ چلا کتنے لوگوں نے کپڑے پھڑیں کہاں کہاں ہاتھ لگایا ہوگا کہاں کہاں اس کو چھواؤگا کیسے کیسے بطنی سے یہ کیوں ہم لوگ برے ہیں ہم لوگ ٹک ٹک بناتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز بناتے ہیں ہم لوگ انسٹاگرام بلوگرز ہیں ہم لوگوں کی کھر چلتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہمارے ماں باگ کی زندگیے گزر رہی ہیں آج میرے گلے میں دپٹانی سر سے کپڑا اتار دوں تو لوگ مجھے رنڈی کے نام سے بکاریں گے ارے یار جو پروسٹیوڈ ہے نا اس کی بھی کوئی عزت ہے کیا واقعی ہمارا پاکستان آزاد ہوا ہے اس سال میں کتنے ریپ کیسی سامنے آئے ہیں اس سام آباد میں ایک لڑکی کو گھر میں بندی بنانے کے بعد اس کو کتنی بے درپی سے مارا جاتا ہے شادی نہ کرنے کی وجہ سے ایک لڑکی کو مارا جاتا ہے ارے یار اگر اللہ تعالی نے ہی عورت اور مرد کا یہاں پہ بھیجا گیا کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کی حفاظت کرے گا کہاں ہے کہ سچ میں ہم لوگ عزت ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہم عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ابھی ابھی میں ویڈیو کوئی پوسٹ کر دوں یا پکچر لگا دوں تو لوگ مجھے نصیت دیں گے کہ محرم ہے کہ چودہ کس کو محرم نہیں تھا ایک بندی اگر ویڈیو بنانے کے لیے جاتی ہے تو اس کو ایسے نہ لام کرو گے تم لوگ میں تو اس بندی کی تکلیف بھی نہیں امیجن کر سکتی جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے آپ میں سے کوئی امیجن کر سکتا ہے نہیں ہم لوگ نہیں امیجن کر سکتے آپ میں سے کوئی امیجن کر سکتا ہے نہیں ہم لوگ نہیں امیجن کر سکتے اس کو کہاں کہاں کتنے لوگوں نے چھوا ہوگا یاد وہ گھوٹ چھک میری امران خان صاحب سے بندی ہے کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سے زاد دی جائے کوئی حصہ قانون پاس کیا جائے جو عورت ذات کے لیے ہو صرف عورت ذات کے لیے میں شبہ دیس بجے گھر سے نکلتی ہوں اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کے لیے تو میں گندی ہوں کیا میرے جیسے اور اتنی عورتیں اور اتنی لڑکیں ہیں جو اپنے گھر چلانے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا قدم اٹھا لیتی ہیں لیکن ہم میں سے آپ میں سے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا کیوں کرے گا کوئی بہتین اتنی تو مدد کر سکتے ہو نا گیار عورت جات کو ایک عورت کی نظر سے دیکھو میں بارہ گھنٹے کا سفر کر کے ناران سے لاہور تک آئی میں ایک ایسی سٹی میں تھی جس کی زبان بھی شاید مجھے نہیں بولنی آتی اور ان کو میری نہیں سمجھ آتی میں جیس ٹاپ میں تھی لیکن میری طرف کسی نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا کہنے کو وہ لوگ برے ہیں کیونکہ ان کو ہماری زبان نہیں آتی میں خیر خرید سے اپنے گھر رات کو دو بجے پہنچ گئی میں پپلک ٹرانسپوری یوز کر کے یہاں تک پہنچ ہی لیکن کیا ہم اپنے شہر میں مرفوض ہیں کہ واقعی ہمارا پاکستان ازاد ہو گیا ہے مجھے نہیں فرق پڑتا اس کرو میں کتنے لوگ تھے کتنی عمر کے تھے پچاس سال کا تھا یا دس سال کا بچہ تھا ہر ایک اس انسان کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ حادثہ کیا یہ ہر ایک عورت کے ساتھ ایک عورت آپ کو بچہ بیدہ کر کے دیتی ہے آپ کی نسلیں صدارتی ہے آپ کی نسلیں بناتی ہے آپ کے گھر کو جنت بناتی ہے اس کی کوئی تنی بے دردی سے جو عورت کی مرضی کی خلاف اس کو ہاتھ لگائے اس کو مار دینا چاہیے سرے بازار میں پھنس ہی ہونی چاہیے اس انسان کو مجھے نہیں پتا کہ میری اس ویڈیو کے بعد لوگ مجھے پسند کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی پڑھنی تو گالی ہے نا سب ایک سیکنڈ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچوں کہ ان میں آپ کی ماں بہن بیٹی ہو سکتی ہے بتا نہیں مجھے یہ دو تین دن سے کتنے لوگوں کی کالز آئے ہیں مجھے یہ دو تین دن سے کتنے لوگوں کی کالز آئے ہیں مجھے یہ دو تین دن سے کتنے لوگوں کی کالز آئے ہیں ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جاتے ہیں ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کی اجازت سے سب کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے بس کر دو کیا گنایا کہ ہم عورت ہیں یہ تو اللہ تعالی نے ہمیں عورت پناہ کی پیجھے ہیں بس کر دویا یہ دیکھو مت کرو کسی کو جج پلیس مت کرو خدا کا خوف کرو اور میری عمران صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہر ایک اس مجھرم کو سزا دی جائے کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ کوئی اور یہ گناہ کرنے کے بارے میں دس تفاہ سوچھے انڈیا اور پاکستان کا ایک بورڈر بنا دیا گیا ہے اگر یہ ہاتھ سا انڈیا ہوتا نا تو ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے چائے پی کے بڑی بڑی مثالیں دے ہو رہے ہوتے ہیں دیکھا یہ مسلم کنٹری نہیں ہے اسی لئے عورتزاد کی عزت نہیں ہے ابے یہ مسلم کنٹری ہے پاکستان ہے یہ مجھے نہیں پتا وہ لڑکی ٹھیک سے سو پائی ہوگی یا نہیں کچھ کھا پی رہی ہوگی کہ نہیں ہم سب تمہارے ساتھ ہیں ہم وہ ہر ماں باپ کے ساتھ ہیں جن کی بیٹیوں کو جانوروں کی طرح نوچ کر استعمال کر کر مار کر پھینک دیا دیتا ہے ہم سب ان کے ساتھ ہیں ہم سے مجھے ساتھ ہیں اللہ ہم لوگوں کی روح نہیں کام تھی کیا ہو گیا ہے ہمارے اپنے لوگوں کو کیا ہو گئی کیا ہو گیا ہے hu ہمیں کاماری ہمیں مجھے ہیں وہ półکی اسال Germany ہمیں دولد